اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کے بارے میں کچھ حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بے پناہ قوت اور بادشاہی عطا کی تھی وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں پر بھی حکم رانی کر دیتے تو میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر نو سو ستر قابل از مسید سے لے کر نو سو اکتیس قابل از مسید تک حکومت کی ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے سلمان کا سلچہ نصب یہود اولاد یقوب کے واسطے سے یقوب سے جا ملتا ہے پرانے پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے دعود علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موجزے اتا کر رکھے تھے آپ جانبوں کی بولینیں سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا قابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام مختلف سے انہوں کو ایک ایک ماں کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتا تھا سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑے حصوصیت یہ تھی آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابعے تھے سلمان علیہ السلام نے مزد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکار کر لائے کرتے تھے یہ امارتیں آج تک موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو ازمائش میں ڈال دیا آپ کے پاس ایک انگوٹی تھی جس پر اس میں آزم کنندہ تھا اس انگوٹی کی بطولت آپ جن نوائنس پر حکومت کیا کر دیتے لیکن وہ انگوٹی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کی ہاتھ لگ گئی چنانچہ آپ تخت و سنتلت سے محروم ہو گئے ایک مدت کے بعد وہ انگوٹی شیطان کے ہاتھ سے دریاں میں گر پڑی جسے ایک مچھلی نے نگل لیا وہ مچھلی سلمان علیہ السلام نے پکڑ لی جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹی اس کے پیٹ سے مل گئی اور اس طرح آپ کو دوبارہ سنتلت اور حکومت مل گئی حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹی کی بدولت حکومت کرتے تھے حکومت ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی تھی سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی ایک دن سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جن نوائنس پرند چرند اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ خود ہود غیب ہے آپ نے فرمایا خود ہود نظر نہیں آ رہا اگر اس نے اس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خود ہود بھی حاضر ہو گیا سلمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر خود ہود نے بتایا کہ میں اٹھتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا جہاں یہ حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے اس کا بہت قیمتی اور شاندار ہے لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے وہ خداہ وحد کی بجائے آفت آپ کی پرتش کرتی ہے سلمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرا حد اس کے پاس لے جا تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا جنانچہ ہود ہود آپ کا حد لے کر ملکہ اس سبا کے پاس پہنچا اور حد اس کے آگے ڈال دیا ملکہ نے حد پڑھ کر درباریوں کو بلائیا اور حد کا مضبون پڑھ کر سنایا جس میں درج تھا یہ حد سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آ جاؤ ملکہ اس سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ظلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا جب قاسد سلمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے اس نے یہی مزام مناسب سمجھا کہ خود سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے جب سلمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے ایک جن نے کہا آپ کے دربار برخواست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں آپ کے وزیر عاصف بن برخیہ نے کہا میں آنکھ جبکتت جبکتت تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں اس نے اس میں آزم پڑا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا اور جو ہی سلمان علیہ السلام نے مٹ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا اس پر سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لئے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے جب ملکہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جہاں جیسا یہ ہے اس نے کہا یہ تو وہی ہے بلکہ ملکہ سلمان علیہ السلام کے پیگرمبر آنا جاہو جلال کو دیکھ کر دین حق کی دعوت قبول کر لیں سلمان علیہ السلام کے پاس ایک سو زوجات تھی جن کا سبو صحیح بہاری کی مدرزہ حدیث سے ملتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتے ہیں کہ سلمان بن دعود علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا تو فرشتہ نے کہا انشاءاللہ کہلو تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بہل گئے اس پر سب رات کے پاس گئے ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا صرف ایک نے آدھا بچہ جنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا دعود علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر پچیس سال تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو دعود علیہ السلام کا جان نشین بنایا یہ نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آگئی سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی بڑا جلتسپ ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت حکل سلیمانی جو ابھی بیت المقدس میں موجود ہے بنانے میں مصروف تھے سلیمان علیہ السلام کے وفات کا وقت آن پہنچا آپ ایک لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کامل لگے رہے ہیں آخر ایک عرصہ کے بعد جب ان کی لاتھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودی ہو کر گر پڑی اور سلیمان علیہ السلام جو لاتھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے اس وقت جنوں کا معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدد سے انتقال کر چکے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بائیس عرب ڈالر کے مالک تھے اپنے انتیس سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال پر چیسٹنس ہونا بطور نظرانہ ملتا تھا